اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اببیو ٹی وی آج کی ویڈیو جس چٹ پٹے اچار پر میں لائی ہوں اسے ہم لونجی بولتے ہیں کچھ امبیوں کا یہ اچار بنتا ہے جسے گہری بھی کہا جاتا ہے آج اس کی فول ریسل پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ کچھ ڈرائی مسالے تھے جو میں نے اس طرح موٹے موٹے کوٹ لی ہے اس میں سونف ہے میتھی دان ہے کولونجی ہے اور اس میں ہے سابت تھنیا اس کو میں نے اس طرح موٹا موٹا اس میں کوٹ لیا ہے بلکل لائٹ رکھنا ہے اس کو زیادہ نہیں پیسنا باریک نہیں کرنا ورنہ مسالے کے کڑواہٹ آ جائیں گی اور ساتھ اس کے یہ میں نے انگریڈینٹس اور بھی رکھے ہیں سبس نرچ کٹی لال مرچ سابت مرچ اور یہ سارا مسالہ جو میں نے کوٹا تھا یہ سارا اس میں شامل کر دیا میں نے آئیل لیا میں نے آئیل میں یہ تمام میں سالے ڈال دینا ہے اور ان کو ہلکا فرائی کرنا ہے اس کو آپ نے بلکل براؤن نہیں کرنا ورنہ لونجی کالی ہو جائے گی ریڈ ریڈ لونجی بہت خوبصورت لگتی ہے آج اس کی فل ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں تو اسے ہر گرمی لازمی بناتی ہوں میری فیملی اسے بہت پسند کرتی ہے گرمیوں کے یہ خاص چٹ پٹی ڈیش ہے پراتھے کے ساتھ کھائیں بہت مزہ دیتی ہے یہ آج کل جیسے گرمی شدید ہے روٹی کھانے کا دل نہیں کرتا تو یہ رائس کے ساتھ بہت مزید کی لگتی ہے یہ دیکھیں بلکل اس کو لائٹ سا ہم نے بھوننا ہے کہ مسالوں کے خوشبو آنے لگ جائیں اور اب ساتھ ہی اس میں ہی کیری جو ہے ہم بیاں ڈال دینا ہے اس سٹائل میں کٹی ہوئی اس میں شامل کر دوں گی بہت ہی جلدی بننے والی ریسیپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا گھر میں موسٹلی لوگ شام کو رائس ہی بناتے ہیں اور اگر ساتھ یہ لونجی ہو تو کھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے آپ میری ہی ریسیپی سے ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے کہ آپ کی لونجی کیسی بنی گا نہائیت ہی کم ٹائم میں بننے والی دیش ہیں گرمی میں جیسے کچن میں جانے کا بلکل دل نہیں کرتا تو آپ بلکل مت گھبرائیے گا یہ بہت ہی جلدی بننے والی دیش ہیں جھٹ پٹ بننے والی ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں سارا مسالہ اس میں میں جانے اجازب کر لیا ہے سارا اس کو ہلا دیا یہ لال مرچ میں ڈالنا ہی بھول گئی تھی پہلے ایک جمچ میں نے بھر کے لال مرچ کا ڈالا ہے بسی لال مرچ اب ہم اسے میکس کر لیں گے اور میں اچھی طرح میکس کر کے اس کو ڈھککل لگا کے پھر اس کو دم دے دیں یہ بس اتنا سا کام ہے اس کا کوئی اس کا لبا جوڑا پروسس نہیں ہے بنانے کا بہت جلد یہ دیار ہو جانے والی ڈیش ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اور یہ ڈیش بھی بنا کر بتائیے گا کہ آپ کی لانچی کیسی بنی میری تو فیملی اسے بہت پسند کرتی ہے جھٹ پٹڑی ہونے والی ڈیش ہے یہ ہم نے جی دم دے دیا ڈککل لگا دیا پندرہ منٹ بعد تقریبا میں اسے دوبارہ کھولوں گی اور یہ دیکھیں جی اس کا ریزلٹ پندرہ منٹ بعد بلکل ریڈی ہے گل چکی ہے اور یہ کھانے کے لیے ریڈی ہمیں اسے ڈیش آؤٹ کروں گی یہ دیکھیں جی اس کے اوپر آ چکا ہے یہ دیکھیں جی میں نے ڈیش آؤٹ کر دی بہت ہی مزید کی ہوتی ہے ہاں تم ضرور ٹرائے کر جائے گا گرمیوں کی خاص دیش ہے یہ شام محرہ اس کے ساتھ صبح کو پراتھے کے ساتھ بہت ہی مزید دیتی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کبیٹ ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں اپنا خوبصورت اس کا اور میری ڈیش کو ضرور ٹرائے کیجئے گا امید آپ کو بہت پسند آئے گی لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور ویڈیو کو شیئر کریں